ام شاندی کئی بار یوں بھی دیکھا ہے یہ جو من کی سیمہ رکھا ہے من توڑنے لگتا ہے انجانی پیاس کے پیچھے انجانی آس کے پیچھے من دوڑنے لگتا ہے راہوں میں جیون کی راہوں میں جو کھلے ہے فول فول مسکرا کے کون سا فول چرا کے رکھ لو رکھو من میں سجا کے جانو نہ جانو نہ الجھن یہ جانو نہ سلجھاؤ کیسے کچھ سمجھ نہ پاؤ کس کو میت پناو کس کی پریت بلاؤ کئی بار کیا دیکھا ہے کہ من کی یہ جو سیمہ رکھا ہے من اسی رکھا کو اسی سیمہ رکھا کا توڑنا چاہتا ہے کیوں ایک انجانی سی پیاس ہے ایک انجانی سی آس ہے اور اسی آس کے لیے من دوڑتا ہے کن راہوں پر دوڑتا ہے یہ سمجھ نہیں آتا ہے فول کلے ہے پر کون سے فول سجاؤں کون سے فول چوراؤں اور من میں رکھو اور ان کو سجاؤں یہ سمجھ نہیں آتا ہے الجھن کی عوستہ ہے کس کو پکڑو اور کس کو چھوڑو کس کو اپنا کہوں اور کس کو پرائیا کہوں کس کو ٹھکرا ہوں اور کس کو دل سے چھاتی سے لگاؤں جانو نہ جانو نہ الجھن یہ جانو نہ سلجھاؤں کیسے کچھ سمجھ نہ پاؤں کس کو میت بناو کس کی پریت بھلاو کس کو اپنا بناو اور کس کو بھول جاؤں کس کو سمجھو کہ یہ میرا ہے اور کس کو سمجھو کہ یہ میرا بلکل نہیں ہے یہ بادہ ہے میرے مارک میں اس سے دور رہنا چاہیے یہ ٹھیک ہے اس کے نزدیک رہنا چاہیے یہ میرا اپنا ہے سارا جیون ویقتی اسی چندن میں گوا دیتا ہے آج کی ساکار مڑلی بابا نے کہا میٹھے بچے تمہارا کام کیا ہے اپنے آپ سے باتے کرنا اور پاون بننا دوسری آتماؤں کے چندن میں کیا اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرو پھر بھی من بھاگتا ہے یہ انجانی سی پیاس ہے کون سی آہ سے پتہ نہیں پھر بھاگتا ضرور ہے اور پھر کنفیوز ہوتا ہے ان یہ جانوں جانوں نہ جانوں سلجاؤں کیسے کچھ سمجھ نہ پاؤں تو یہ جو بھاگنا ہے اور بھاگ بھاگ کے دوسروں کا چندن کرنا ہے اور دوسروں کا درشن کرنا ہے یہی بندن کا کارن ہے بھاگ نے دو شبد ہمیشہ پریوک کیے ہیں ایک پرچندن دوسرا پردرشن تو آج ہم پچھا کریں گے پرچندن کی دکشنری کونسی ہے پرچندن کی دکشنری میں کون کونسے شبد ہے اور پردرشن ایک بہت بڑی لائبرری ہے اور پردرشن کی لائبرری میں کون کونسے کتابیں ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے من میں اتنی بڑی لائبرری بنا کے رکھی ہے کہ جس میں دہر ساری کتابیں ہیں کونسی پرچندن اور پردرشن کی اور من میں دکشنری ہے ایک بہت بڑی اس کا سب دکوش اتھا ہے اور ہمیشہ یاد آتا ہے کسی بھی سمیں باقی شبد گوش کی شبد یاد نہیں آتے پر پرچندن کی جو ڈکشنری ہے شبد گوش ہے اس کے شبد بار بار یاد آتے رہتے تو پرچندن کی یہ جو ڈکشنری ہے اور پردرشن کی یہ جو کرن تھالے اس سے کیسے باہر نکلے تو کئی بار بھر جاتا ہے کہ آج ابھی پورا ہو گیا اس کے بعد ابھی اس وقت کے بارے میں ہم کچھ نہیں بولیں گے ایسا ہوتا ہے اور بھوک بڑھتی ہے انجانی پیاس جانو نا جانو نا الجن یہ جانو نا سلجاؤ کیسے کچھ سمجھ نہ پاؤ کس کو امید بناو کس کی پریت بلاؤ موسیقی ہی بار یوں بھی دیکھا ہے یہ جو من کسی مرے کھا ہے من تو جے لگتا ہے من کا سبھا ہے بھاگنا دوڑنا وہ کس کے بیچے دوڑ رہا ہے وہ کیوں دوڑ رہا ہے وہ کونسی آس ہے وہ کونسی پیاس ہے کیا کرنے سے خوشی ملتی ہے اور کیا کرنے سے دکھ ملتا ہے یہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے پر بھاگتے رہتا ہے بھاگتے رہتا ہے بھاگتے رہتا ہے کسی دیش کے ایک راجہ نے ایک بار ایک گھوشنا کی کہ مجھے ایک ایسی وسطو بنا کے بتاؤ کہ جس سے منوشوں کو خوشی ملتی ہے ایک گھوشنا کی کہ ایک ایسی وسطو چاہیے مجھے دیکھنی ہے جو بنا کے دکھاؤ یا لا کے دکھاؤ کہ جس کو دیکھتے ہی جس کی وجہ سے منوشہ خوش ہوتا ہے ایک بھوویا پردرشنی لگتی ہے کئی لوگ بہت ساری چیزیں لے کے آتے کوئی وادیا کوئی سنگیت کوئی پھول کوئی پوشپ کوئی گلدستہ ہزاروں پرکار کی چیزیں اس پردرشنی میں رکھا ہی جاتی ہے پر راجہ سب کچھ دیکھتے ہوئے خوش نہیں ہوتا ہے کہ اس میں سے وہ چیز نہیں ہے جو مجھے چاہیے گہنے آبوشن مکوٹ جو جس کو من میں آیا وہ سب رٹے کے آتا ہے بنا کے لے کے آتے ہیں کاریگار اپنی اپنی کلا کرتیا کہ جسے دیکھتے ہی یا جس کے وجہ سے منوشہ خوش ہو سکے پر وہ خوش راجہ ان کو دیکھ کر کچھ نہیں ہوتا ہے اور انتطہ ایک لاسٹ چھوٹا سا ایک چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے مٹی کا بنا ہوا ایک چیز مٹی کی بنی ہوئی جس میں منوشہ کا مکھ ہوتا ہے اور ایک ویکتی کھڑا ہے اور دوسرا ایک گریب ہے اس کے سامنے دبلہ پتلاسہ گریب بھکاری اور نیچے لکھا ہے سویٹ ٹنگ تو راجہ کہتا ہے یہ کیا ہے اس ویکتی کو بلاؤ کس نے یہ بنایا اور اس سے پوچھتے تم نے یہ کیا لکھا اور کیوں لکھا وہ کہتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ ایسی کوئی وستو بتاؤ کہ جو منوشہ کو خوش کرے اور اس انسار میں جس زبان سے شہد ٹپکتا ہے میٹھے بول نکلتے ہیں وہی زبان ہے جو سب کو خوش کر سکتی ہے اس کے لئے میں نے لکھا ہے سویٹ ٹنگ راجہ بہت خوش ہو چاہا اس کو بہت ہی نام دیتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد راجہ کو لگتا ہے ایسی وستو کوئی چاہیے مجھے کہ جو منوشہ کو بہت دکھ دے اب ایسی وستو بناو پھر سے نئی پردرشن ہی بھرتی ہے تلوار چاکو آری پوائزن زہر جس کو جو مرضیہ ہے سب لے کے آتے جس کے وجہ سے منوشہ دکھی ہو جائے ناکھوش ہو جائے اور لاس میں راجہ دیکھتے دیکھتے انت پہنچتا ہے اور وہاں پر دیکھتا ہے مٹی کا بنا ہوا ایک مکھ اور ایک وقتی وہ گریب وقتی نیچے ہے دوبلا پتلا سا اس کو بہت ڈاٹ رہا ہے اور نیچے لکھا ہے بیٹر ٹنگ گڑوی زبان راجہ کہتا ہے یہ کس نے بنایا پھر سے وہی وقتی آتا ہے وہ پوچھتا ہے explain yourself بتاؤ یہ سب کیوں لکھا تم نے وہ کہتا ہے کہ راجہ اس انسار میں سب سے جیزہ دکھی بنانے والی کونسی چیزیں کڑوی زبان کیونکہ تلوار کے گھاؤ تو شریر تک ہے پر زبان کے گھاؤ دل تک اور بھرنے میں بہت سمیں لگتا ہے شاید کبھی بھرے ہی نہ شاید وقتی دوسرا جنم لے کے آتا ہے تب بھی نہیں بھولتا ہے پرانے جنم کے گھاؤ اتنے گہرے ہوتے تو یہ جو زبان ہے اچھی یا بری اس کا ادھار سوچے بھاونائے ہیں من کیا کر رہا ہے وہ ہے ہمارے بول کا ادھار کیا ہے بھاونہ ہم وہی بولتے ہیں جو ہماری بھاونہ ہے ایک وقتی سے بہت گھرنہ ہے اور وہ پھر چلا گیا کہیں دس سال اس سے کوئی ملاقات نہیں ہوئے اور دس سال ہم نے سوامان کا بحیث کیا میں وشو کے لیانکاری ہوں ہر ایک کے پرتی شب بھاونہ ہے اور کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور ایک دن اچانک وہ وقتی دس سال پرانا سامنے آ جاتا ہے اور دس سال میں ہم نے کبھی بھی کسی سے کڑوانی بولا اور اچانک وہ آ گیا اور ہماری پریکٹیس ہے کہ اچھا ہی بولنا ہے پر پریکٹیس ہونے کے باوجود بھی مک سے ایسے کوئی شتیر نکل گیا ہے جس نے اس کو گھائل کیا یا پھر ہمیں ہی لگا کہ یہ نہیں بولنا چاہیے تھا کیوں پریکٹیس تو تھی پرانتو بھاونہ دوشت تھی بھاونہ کیسی تھی دوشت تھی پریم والی نہیں تھی ایسا یہ دوسرا ادھارن کسی سے بہت موہ ہے اور پھر وہ کھو گیا اور پھر بعد میں ملا اور پھر ایک دم موہ پھر پرگٹ ہوتا ہے پرانتو وہ موہ ہے پریم نہیں پریم تو بہت نرمو ہی ہوتا ہے پریم تو انہا سکت تو ہوتا ہے پر لوگ موہ کو ہی پریم سمجھتے یا پھر جو پہلے پریم ہوتا ہے دیرے دیرے کب موہ بن جاتا ہے یہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے پر پریم مالکیت نہیں رکھتا کسی پر پریم ستنت رہے پریم یہ نہیں کہتا ہے میں مالک ہو تم داسی پر موہ کہتا ہے میں مالک ہو تم داسی تم کو وہ کرنا پڑے گا جو میں کہتا ہوں کیونکہ تم میری ہو تم میرے ہو موہ میں بندن ہے موہ کی جڑے زمین میں ہے پریم آکاش میں ہے پریم ستنت رہے کیا ہمارا پریم ہے یا موہ ہے موہ ہے ہمیں پریم کا تو انوبہ بہت کم ہے ویکتیوں سے جو ہے وہ تو بہت ہی کم ہے جب ہم ویکتیوں سے وستوں میں پریم کرنے لگیں گے تو ہمارا پونرجنمہ ہوگا ابھی پریم نہیں ہے اب موہ ہے اس کے لئے مالکیت کا آباس ہے تم وہ کرو جو میں چاہتا ہوں اس لئے تکھیے تو کہنے کا بھاؤ سارے پتن کی جڑ کہاں سے چالو ہوئی پرچنتن اور پردرشن سے اور اس سے بھاؤنائے دوشیت ہوئی دوسروں کے افگن دیکھتے 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 وہ کب اندر پرویش کر گئے پتہ ہی نہیں چلا دوسروں کو دیکھتے دیکھتے ان کی نگٹیوٹی دیکھتے دیکھتے کب اندر پتن چالو ہو گیا گھرینہ نفرت سب کچھ آ گیا تو پرچنتن اور پردرشن اس میں کچھ شبد ہے اور اس میں کچھ کتابیں ہیں تو اس کے کچھ شبدہ ہم دیکھیں گے اور کچھ کتابیں ہم دیکھیں گے اس سے پہلے ایک پرشن ہے پرچنتن اور پردرشن سے کیا کہانی ہوتی ہے وہ آپ سب بتائیں گے اس کے پہلے کہ ان شبدوں کی طرف اور ان کتابوں کی طرف جائے سب سے پہلے ٹائم ویسٹ اور اینرڈی ویسٹ اور وہ برائی ہے وہ کا ہم چنتن کرتے ہیں تو وہ ہم میں آنا چالو ہو جاتی ہے اور پشتہ آپ ہوتا ہے اور گھرینہ بھاوت پنے کیونکہ پرچنتن پردرشن اکیلے کبھی نہیں آتے ساتھ میں اپنی فوج کو لے کے آتے کونسی فوج گھرینہ نفرت ارشاہ ارشاہ ہوتی ہے یہ میرے سے آگے کیوں جا رہا ہے اس کو میرے سے زیادہ چانس کیوں مل رہا ہے مجھے کم اس کو زیادہ پھر کیا ہوتا ہے ڈریونچ پکشپات ہو رہا ہے اس کو زیادہ دیا جا رہا ہے مجھے کم دیا جا رہا ہے اس کی سنی جا رہا ہے میری نہیں سنی جا رہی ہے ہمارے ساتھ ہوتا ہی ہے ایسا ہمیشہ یہ تو پہلے سے ہوتا ہے یہاں پر بھی وہ ہی ہے دوسنزار میں یہ سب ویچار خطرناک نیگیٹی ویچار چلو ہو جاتے اور پر سوچینطن سماپت سو درشن سماپت چکر رک جاتا ہے چکر ہے انگلی بھی ہے پر چکر گھوم نہیں رہا ہے رک گیا ہے یہاں پھر اُلٹا گھومنا چلو ہو جاتے ریورس اور دماغ کراب خوپری اُلٹی ہو جاتی ہے اور بی پی بڑھ جاتا ہے اور نیگیٹیو کارمک اکاؤنٹ چلو ہو جاتا ہے یہ ایک ایمپورٹن شب دہ ہے نیگیٹیو کارمک اکاؤنٹ اس آتما کے ساتھ نیگیٹیو کارمک اکاؤنٹ چلو ہو جاتا ہے سوکش میں اس کو ہم جانتے بھی نہیں شاید پر اپنے آپ ہم اس کی پرچنطن کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم نے سنا ایسی بات ہوئی ہے سنی سنا ہی باتیں اور پھر اس آتما کو جس سے ہم جانتے بھی نہیں اس کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ وہاں ہم یہ نیگیٹیو فلو آف انرجی کیونکہ ہم ویکتی سے ملتے بہت بات میں ہیں پہلے ہمارے وائیبریشنز اس سے جا کے ملتے ہیں اگر میں کہوں پانچ بجے تم مجھے آ کے ملنا تو پانچ بجے نہیں ملتا ہوں میں میں دو بجے ہی ملنا چالو کر دیتا ہوں دو بجے ہی میٹنگ ہو جاتی ہے پانچ بجے تو آپچار بہت بات میں ہوتی ہے پہلے تو میرے وائیبریشنز اس سے ملنا چالو ہو جاتے ہیں پہلے ہی میں سوچتا ہوں اس سے زیادہ نہیں ملنا ہے پانچ منٹ میں کام پورا کرنا ہے وہ یہ یہ پوچھے گا تو یہ یہ کرنا ہے وہ ایسے بھی بہت لمبک کچھتا ہے ہمیشہ کہانیاں بہت ہوتی ہیں اور ساکشی درشتہ نہیں رہ پائیں گے اور اکاگرطہ بھنگ وائیو منڈل خراب پتن کی جڑ اور شب چندن سے تک سماپت شب چندن کا کئی دور دور تک نام نشان نہیں دکھتا ہے اور ساکاش نہیں دے سکیں گے یوک سماپ گیان چندن نہیں ہوگا مننچ مود آف ہوگا ڈپریسٹ ہوں گے بلکل اچھا نہیں لگے گا اداسی سی چھا جائے گی اور خوشی کی خود خوشی ہو جائے گی اور پنیا ختم صحیح کی نوڈ پورے ختم ہو گئے اور شاہ ہو گئی پرچندن پردرشن سے کیا ہو جاتا ہے گریب بن جاتے ہیں بچارے خزانے لوٹ جاتے ہیں سارے کنگال مایا ختم خلاس کر دیتی ہے دیویے بودھی کی چوری دیویے بودھی کی لیفٹ بیچ میں خراب ہو جاتی ہے دیویے بودھی کا فلائٹ کریش ہو جاتا ہے دیویے بودھی کا کنٹینر میں سیلور کاپر مکس ہو جاتا ہے دیویے بودھی کی چھتر چھائے میں مایا کی چھائے پڑ جاتی ہے سنڈے کی مرلی اور چھتر کب اڑ جاتا ہے چھپ پر پتہ ہی نہیں چلتا ہے اور راک ہو جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے پرچندن سے بھاونائے خراب ہو جاتی ہے ابھی تک اس کے بارے میں بہت اچھی بھاونائے تھی ہماری پر ہم نے کسی سے سن لیا کہ تم نے سنائے کیا ایسے ایسے شکتی انشٹ ہو جاتی ہے تو نرنے نہیں کر پاتے اور دوسرے اوپر بھی پرپاو پڑتا ہے وائیو منڈل دوشیت ہو جاتا ہے اور وائیو منڈل میں دعا فیلانے کا بوجھ ہمارے اوپر آ جائے گا دعا دعا نکلتا ہے کیونکہ گلہ پن آگیا ہے پرچندن پردرشن کا جو لکڑیوں میں گلہ پن ہوتا ہے اسی سے دعا نکلتا ہے نہیں تو لکڑی جلنے سے کبھی بھی دعا نہیں آتا ہے جس لکڑی میں ذرا سا بھی پانی نہیں ہے اس سے کبھی دعا نہیں آئے گا اگر دعا آ رہا ہے مطلب لکڑی میں پانی ہے وہ تو آنکھیں بھی خراب ہوگی دکھے گا بھی نہیں سب کچھ ہوگا پر لکڑی میں پانی گز گیا ہے پرچندن پردرشن کا تو دعا نکلے گا آٹینشن 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 تم دوسرا کو دیکھتے کیوں کیا فائدہ تمہارا دوسرا کیا کرتا ہے دوسرا کیا کرتا نہیں ہے تم کو کیا کرنا ہے تم اپنا دیکھو بابا بیٹھا ہے نا وہ جج کرے گا بائبل میں سٹیٹمنٹ ہے جج نوٹ انیشن نوٹ بی ججڈ تم کون ہو جج کرنے والے یہ کہنے والے کہ اس کے پنیے جادہ اس کے پنیے کم وہ میں دیکھوں گا بھگوان ہو آج اپنے آپ کو دیکھو سابدان تو کرو پر تھوڑا دھیان دے کر نہیں تو ایسا نہ کہ جس کو سابدان کر رہے وہ ہمارا شترو بن بڑھ ہے ہمیشہ کے لئے کیونکہ مِس انڈرسٹینڈنگ برامنوں میں جتنی ہے اتنی باہر بھی کم ہوگی تھوڑی ایک برامن دوسرا برامن کو ہمیشہ مِس انڈرسٹینڈ کرتا ہے وہ اس کی شب بھابنا کو کچھ اور ہی سمجھ لیتا ہے کہتا ہے کہ یہ مجھے سکھانا چاہتا ہے اس کی بھابنا اچھی نہیں ہے تو ایسی دھیر ساری باتیں جس پرچنتن کرنا ہے تو سب سے پہلا شبد پرچنتن پردرشن کا یا پہلی کتاب یا پہلا شبد ہے دوسروں کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں یا کن کن باتوں کے لئے سوچتے ہیں سب سے پہلا ہے افیر اس کا کیا افیر چالو ہے پرچنتن اس کا کیا چالو ہے فون پہ بات کر رہا ہے پر کس سے بات کر رہا ہے کیسے پتہ کرے فون کہیں رکھ دے تو دیکھ لوں اور پاس رڑے پتہ بھی نہیں چل پاتا ہے پر ہمارے ساتھ ابھی بیٹھا تھا فون آنے کے بعد نکل کے وہاں باتیں کر رہا ہے کیوں ایسا کیا چھپانا ہے دوستوں سے دوستوں سے چھپانا پتہ رہا ہے مطلب ضرور کچھ تو ہے کچھ تو دال میں کالا ہے کیوں نہیں ہوگا سنسکار تو وہی ہے بیکتی تو وہی ہے افیرز افیرز پرچنٹن کا سب سے پہلی ڈکشنری کا پہلا شبد ہے افیرز افیر کی کتاب کیا چل رہا ہے کچھ تو ہے آج کال اس گلی میں اس گلی میں اور لائٹ لمبا سمیت تک جل رہا تھا کمرے کا دروازہ بند تھا نکلیش بھائی کچھ تو ہے کیا کارن ہے کس سے بات کر رہے تھے اور یہ گفٹ کس کے لئے بھیج رہے ہو یہ پازل کہاں جا رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا کیا ہو رہا ہے کچھ تو ہے افیر دوسروں کا افیر اس میں انٹرفیر کرنا دیکھنا انمان لگانا انمان کا ہنمان بنا دینا پرسٹ ورڈ کس کو کون کیا کر رہا ہے اسے کوئی مطلب نہیں ہے جیسے ایک بار بھی بتایا تھا ایک سادو ایک یوگی سمدر تٹ سے جا رہا تھا اور دیکھتا ہے ایک مہیلا بیٹھی ہے اور اس کے گودی میں ایک پورش لیٹا ہے اس کو لگتا ہے ارے ارے کیا کلیو گا گیا سبے کا سمیں بھگوان چنتن کا سمیں اور وہاں دیکھتا ہے ایک دارو کی بوٹل پھر تو اور ہی شک مضبوط ہو جاتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کیسا کلیو گا گیا ہے پربو رکشہ کر اور پھر وہ جاتے جاتے وہاں پہنچتا ہے دیکھتا ہے اور جب اس کو ستے کا پتا چلتا ہے تو وہ ستے کچھ اور ہی ہوتا ہے وہ ایک مچھوارہ ہوتا ہے جو رات بھر مچھلی پکڑنے گیا ہوتا ہے سمدر میں کیونکہ مچھوارے رات میں جاتے ہیں مچھلی پکڑنے پوری رات بھر سمدر میں گھومتے رہتے ہیں یہاں اپنی ناؤ سے اور سبھے سبھے تھک کے آیا تھا اس نے کھانا نہیں کھایا تھا اس کی ماں آئی صبح صبح اس کو دیکھنے کی لئے کب آئے گا دوپیر سے گیا ہوئے ابھی تب پہنچا نہیں گھر اور وہ اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اس کی گود میں سو جاتا ہے اور وہ اس کے لئے بھوجن لاتی ہے اور گھر اتنا گریب ہے کہ پانی کے لئے بوٹل نہیں ہے کوئی تو وہ شراب کی بوٹل میں پانی ڈال کے لاتی ہے جب وہ سادو کو یہ جانتا ہے تو وہ اسے پشتہ تب ہوتا ہے کیونکہ آنکھوں سے جو دیکھتا ہے غاستہ میں چیزیں ویسی نہیں ہوتی ہے یا کچھ اور ہوتی ہے اس کے لئے کوئی انمان لگانا شک ڈاؤٹ سسپیشن یہ ایک خطرناک ہے اس کے لئے ہمیں دوسروں کے بارے میں کیا پتا ہے سب سے پہلی بات تو کیا واسطہ میں ہم دوسروں کو جانتے ہیں کچھ بھی نہیں پتا ہم کو کسی کے بارے میں اپنے بارے اپنے آئے تو خبر نہیں ہے اپنا ہی ٹھکانہ نہیں ہے کب کیا ویچار آتے ہیں پتا ہی نہیں چلتے ہیں دوسروں کا ہم کیا سوچیں دوسرا ہے بیک گراؤنڈ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہاں سے آئے ہیں دھرم کون سا ہے مہ باپ کیسے تھے گریب گھر آنے سے ہے کیا امیر گھر آنے سے گھر میں نوکر تھے یا نہیں تھے یا خود ہی کام کرتے تھے خود پڑھائی لکھائی کتنی تھی مہ باپ کتنے پڑھے ہوئے تھے کونمنٹ میں تھا یا پھر ہندی مراتی پنجابی کونسے میڈیم میں تھا سرکاری میں تھا یا کونمنٹ میں تھا یا بینے پڑھائی آگئے انگوٹہ چھاپ کہیں کے جاتی کونسی ہے اور جو ڈگری ملی وہ کیسے اوپن کٹیگری ملی ہوئی یا تم کو تھوڑا کوٹا ہوتا ہے نا ریزرویشن کوٹا وہاں سے ملی کیسے ملی تم کو کیا کرنا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کا تم کو کیا کرنا ہے کسی کے بیک گراؤنڈ کا اب وہ ہے یہاں بابا کا بچہ ہے بس اور کسی بیک گراؤنڈ کی آوشک تنے بیک گراؤنڈ یہی ہے کلپ کلپ کی دیوکل کی آتما ہے واپس آ گئی ہے اتنا بیک گراؤنڈ کافی ہے کیوں اور باقی چاہیے برامن ہے کیا پہلے کا برامن ہے ارے ابھی برامن ہے نا کہاں برامن ہے یا نہیں ہے مینرز بی اس کے بعد میں سی کانٹروورسیز کیا کیا ہے اس کے جیون کی کیا کیا بیوادیت مدد ہے اچھے والی باتیں نہیں پوزیٹیو والی نہیں کوئی بھی بیکتا ہے اس کے بارے میں کانٹروورسیز اب تک کی جو ہم کو پتہ نہیں ہم تو ابھی جان رہے ہیں اس کو تو ان لوگوں سے پوچھیں گے جو اس کو تھوڑا جانتے ہیں پہلے سے کوئی کیس بھی اس تو نہیں چل رہا ہے اس کے خلاف کانٹروورسیز کیا کیا ہے بیوادیت مدد کیا کیا ہے جیون کے بر میں کہیں پہلے کچھ ہوا تو نہیں اس کے جیون میں ہم کو کیا کرنا ہے اس کے جیون میں کانٹروورسیز چل رہی ہے کیا چل رہی ہے کانٹروورسی چل رہی ہے یا کیا چل رہی ہے Controversies اس کے بعد میں D Defects اس کے دوش کیا کیا ہے کیا دھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی دوش اس کی کھامیاں اس کی کمزوریاں کیا کیا کمزوریاں ہے پہلے سے پتہ چاہیے بعد میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں سوچتے کی اس کی وششتہ کیا ہے ملنے کے بعد کیا سوچتے ہیں اس کی کمزوریاں کیا کیا میرے ہاتھ میں آ جائے ایک کمزوری بھی ہاتھ میں آ جائے تو پھر time پہ use کریں گے time پر اس کا پریوک کریں گے کسی کی کمزوری پکڑ کر کسی کی کمزوری کسی کی کمزوری جان کر ہم کو کیا مل رہا ہے ہاں اگر بابا نے کہا دوسروں کی کمزوری دیکھو مت پر اگر دکھتی ہے تو کیا کریں آنکھے بند کریں پرچندن کا شبد ہے defects دوش اگر کچھ دکھتا ہے تو دیکھتے ہوئے نہ دیکھنا پہلا اگر کچھ دکھتا ہے تو اپنے اندر جھاک کے دیکھنا کہیں مجھ میں تو وہ نہیں ہے اس میں یہ دکھ رہا ہے جیسے کوئی ویکتی دکھ رہا ہے اور آگے آگے کر رہا ہے بڑو کے سامنے یا کسی بھی سامنے بہت آگے آگے کر رہا ہے یا پھر بہت دکھا رہا ہے کہ میں ہی سب کچھ کرتا ہوں یا پھر کوئی ویک دیا ہٹو ہٹو مجھے فوٹو لینی ہے اپنا ہی فوٹو آ رہا ہے ہر جگہ ایسے درشت دیکھنے کے بعد کیا دیکھنا ہے کہ میں بھی تو ایسا نہیں کرتا کوئی انکار بھریوانی سے بول رہا ہے کہ میں نے ایسا کیا ویسا کیا کہ ہم بھی تو ایسا نہیں بولتے کبھی کبھی اندر ہی اندر من میں کم سے کم defects اس کے بعد میں اس کے شتر کون کون سے اینیمی یہ ہم کو پتا چاہیے ایسا سوچتے ہم کو کیا کرنا ہے کسی کے اینیمیز کو جان کر کیا ان اینیمیز کے جا کے دوستی کرنی ہے یہی سوچتے ہیں نا کہ اس کے دشمن کا پتا چل جائے تو ان دشمنوں کے ساتھ دوستی کریں گے پھر یہ پرچنتن ہو گیا اس کے بعد میں فرینڈ سرکل اس کے کون کون دوستے تھوڑا دھیان رکھنا کن سے ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا ان کا ہوتا ہے اس کے دوستوں کی سچی ہمارے پاس چاہیے ایسا سوچتے ہیں پر یہ تو پرچنتن ہو گیا یہ پردرشن کی کیٹیکری ہے اس کی کتاب ہم نے اپنے لائبری میں بیٹھا کے بیٹھے سوچ کے رکھا ہے اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے پر کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے اس کے چنتن میں ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے سارا دن مرلی چنتن کرنے کیلئے مرلی چنتن کا ٹائم کس میں جا رہا ہے اس کے دوش میں اس کے دوست اس کے مطر سمبندیوں کی گنتی میں جا رہا ہے اس کے بعد میں جی گوسب اس کے بارے میں گوسب کیا کیا ہے کس سے کہانیاں کیا کیا پرچلی تھے کون کون سی کہانیاں ہیں کون کون سے کس سے ہے لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس کو انگلیش میں کہتے ہیں میڈیا کی بھاشا میں میڈیا ایمیج کیا ہے ام آئے اس وقتی کی میڈیا ایمیج کیا ہے نیوز پیپرز میں اس کے بارے میں کیا آتا ہے یا اگر برامن پریوار کو دیکھو تو برامن پریوار اس کے بارے میں کون کون سی باتیں کرتا ہے اچھا اوپینیاں نے پریوار کا یا پریوار سوچتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اچھا پریوار نے سوچا یہ ٹھیک نہیں تو ہم بھی سوچے یہ ٹھیک نہیں ہے ہو سکتا ہے پورا پریواری غلط سوچتا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ستھے تو بہت الگ ہوتا ہے جو دیکھتا ہے وہ ستھے نہیں ہے ستھے تو بہت بہت سکشمہ ہوتا ہے ستھے کا پتہ تو بابا کی اترکتہ شاید کسی کو ہی نہیں ہے ہمارے جیون میں جو دوسروں کو دکھائی دے رہا ہے وہ ستھے ہے ہی نہیں کچھ اور ہی ستھے اسی طرح دوسروں کے جیون کی تو ویکتی کے جیون میں اس کے بارے میں اور ایسا کوئی ویکتی سنگل ویکتی ہے اس سنسار میں جس کے بارے میں افعہ نہیں فیلائے گئی کوئی ہے تو بتاؤ کوئی بھی نہیں ہے کچھ بھی کرو لوگوں کو جس کو افعہ فیلانی ہے وہ فیلائے گا ضرور گیانیوں کی کلاس کراؤ تو کہیں گے یہ آگئے گیانی اور ہم ہے ادھر آگیانی بولتے تو بہت اچھے دھارنا تو دیکھتی نہیں کچھ دھارنا تو زیرو کھالی بھاشن ٹھوکتے رہتے اس کو دوش نکال لیں وہ کسی سے بھی کہیں پر بھی دوش نکال سکتا ہے اچھے سے اچھا بھی بولا ہو اس میں بھی دوش نکال لیا جا سکتا ہے ایسی چیز کی جس میں دوش یہاں تک کہ ہم وہ دیکھتے ہیں کون بتا رہا تھا اس دن وہ بابا کی بابا کا عویقت باب دادا کا ویڈیو بابا کی مرلی چل رہی ہے 200 ڈس لائکس بابا کی آواج پسند نہیں آئی بھگوان کیونکہ بھی ڈس لائکس ہے لوگوں کو پسند نہیں آیا یہ ٹھیک نہیں بول رہا ہے جلدی بولنا چاہیے تھوڑا فاس بولنا چاہیے اب کیا کہے بھگوان کو نہیں چھوڑا تو تم کو چھوڑیں گے کیا چھوڑ دیں گے نہیں ہو سکتا ہے وہ تو لے گا اس کے بعد میں ایچ اس کی حیبٹس کیا کیا ہے عادتیں بہت پورا نہیں بوری عادتیں اور اس کی حیبٹس کا نگیٹیو حیبٹس کا چنتن کرنا گروپس بنا کے اس کے باتیں کرنا کہ اس کی یہ عادت ہے جھوٹ بولنے کی عادت ہے ہمیشہ ہی لیٹ آتا ہے ہمیشہ ہی ایسا کرتا ہے یہ کوئی پہلی بار تھوڑی نہ کیا ہے اس نے یہ پوائنٹ ایسا ہے نا یہ اس نے پہلی بار نہیں کیا ہمیشہ کیا ہے یہاں تو چرچہ کی شروعات ہے یہاں سے اس کے بعد میں بڑی کتاب بنتی ہے پرستاو نائے کے بعد introduction پروفیس اس کے بعد میں بڑی کتاب بنتی ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے تم بتاؤ اچھا تم بتاؤ تمہارے بھی تو کچھ انوبہ ہوں گے انوبہ کی لیندن جیسے دیوانگت آتما کے جانے کے انوبہ کی لیندن ہوتی ہے نا ویسے ہی یہاں پر وہ ابھی زندہ ہے انوبہ کی لیندن چل ہوئے کہ اس میں یہ یہ خراب آدھتے ہیں اس کے بعد میں انکم کیا ہے سیلری کتنی سیلری ہے پیسے کتنے کماتا ہے کہاں سے کماتا ہے کتنا پیسہ نوکری تو ہماری بھی وہی ہے پر ہماری وہی فٹیچر گڑی ہے اس کے پاس کار کہاں سے آگئی کہاں سے رہا ہی ہے پیسہ ڈیفرنس کیسے ہو گیا اتنے کم سمیں میں مکان جھوپڑی تھی ابھی ایک دم بنگلا بن گیا اور ابھی ہم ابھی تک جھوپڑی میں ہی ہے اور ساتھ میں ہی کام کرتے ہم بھی وہی کر رہے ہیں یہ سیلری اس کی ایک تو یہ دوسرا اس کی سیلری کتنی ہے اس کا انکم کتنا ہے اور وہ آتا کہاں سے اور کیسے آتا ہے کہ پرچنت نے بہنگ کر اس کے لئے کسی کی انکم کسی کی سیلری کس کی پیسہ اس کے بارے میں ہمارے مکھ سے کبھی کوئی شبت نہ نکلے ہو سکتا ہے کسی کو ہرٹ ہو جائے سیلری جیسے کسی کو امر پوچھتے تو ہرٹ ہوتا ہے تمہاری ایج کتنی ہے دکھی ہوتے ہیں ویششتہ بہنے اگر زیادہ بول دو تو زیادہ ہی دکھی ہوتے کم بول دو تو خوش ہوتے زیادہ بول دو تو بس گئے پھر تو ماتا جی بول دیا تو گئے پھر تو کسی برحمہ کماری کو ماتا جی اگر بول دیا ماتا جی باجو والے جو باہر والے ماتا جی باجو میں بیٹنا اس کو کیا پتا کون ہے تو اس میں بھی خوش ہو نا چیئے ٹھیک ہے میں جگت ماتا تو ہوئی نا تو ٹھیک ہے کوئی بہن کو کوئی بول دیا آنٹی تو پھر اس کو تو مشکل ہوتا ہے آنٹی تھوڑا ادھر ان کو تو بتا ہی نہیں نا کماری کیا ہے ہم جب باراوی میں تھے تو بس میں جا رہے تھے سفر کر رہے تھے تو دو لوگ آلریڈی بیٹھے تھے اور ہم بیٹھے تیسرے تین سیٹ ہوتی ہے بس میں تو ایک ماتا آکے بیٹھ گئی اس کے بیچ میں گھوس رہی ہے اور وہ بچہ میرے گودھ میں ڈال دیا میں بولا یہ تو کنڈکٹر بولتا ہے کٹلو رکھنے تو ابھی سے پریکٹس ہو جائے گی شہنے تو اور ہم تو چھوٹے تھے وہ بہن 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 اس کے بعد میں جرنی ریکارڈز جے کہاں کہاں جاتا ہے ہم دیکھو یہیں بیٹھے یہ گمنا پھرنا چالو ان کا سائٹ سنگ ادھر جاتے ادھر جاتے ودیش یہ وہ ان کا جرنی ریکارڈز پورا ہے پہلے وہاں کہتے ہیں ابھی یہاں گیا اچھا پیسہ کہاں سے آئے فائنانس کون کرتا ہے اس کا جاتے کیسے فائنانس کون کرتا ہے کوئی تو ہوگا ہم کو بھی دھونڈنا ہے ایسا کوئی کہ جو ہمارا بھی کرے اور ہم بھی اپنا چالو کرے یاترہ فائنانس جرنی جرنی ریکارڈز اس کے بعد میں کیے نولیچ گیاں کتنا گیاں ہے ان میں کہاں سے آیا information کہاں سے دھونڈتے رہتے یہ سب چیزیں یا پھر جو گیان ہے کتنا اس نے سمجھا ہے اس نے بہت کم سمجھا ہے یا گلت سمجھا ہے گیان کو ایسا نہیں ہوتا ہے گیان گیان یہ نہیں ہے گیان تو ہمیں بتایا گیا ہے یہ جو ہے یہ گیان ہے ہی نہیں یہ چندن کر رہے دوسروں کا کتنا گیان کا تل ہے اس کا سوچ اس کی سوچ چال ہوئے تو یہ بھی پرچند نے یہ بھی پردرشن ہے اس کے بعد میں ل جھوٹ یہ بہت جھوٹ بولتے ہیں انہوں نے کیا کیا جھوٹ پورے جھوٹ ان کے بولے ہوئے مجھے یاد ہے اس سمجھ یہ جھوٹ بولتا اس سمجھ یہ جھوٹ بولتا اس سمجھ یہ جھوٹ بولتا کتنے سارے جھوٹ کی لمبی لسٹ ہے ان کے جھوٹوں کا سردار جھوٹ کا بہاڑ مہا مندلیشور ایسے جھوٹے ویکتی تو ہوتا نہیں بہاڑ بھی کم ہے ادھر ہی زیادہ دیکھتے ہیں جھوٹ بولتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے اتنا جھوٹ سراسر جھوٹ بول فیسٹ لائے پرامیس کیا تھا یہ یہ دیں گے یہ یہ کریں گے اور بعد میں تو بھولی گئے پرامیس ہی بھول گئے ہاں بھائی تو دوسروں کے جھوٹ ہم کو دوسروں کے جھوٹ کا چنتن نہیں کرنا ہے اگر کسی نے ہم سے پرامیس کی اور وہ بھولیا ٹھیک ہے پارٹ تھا اس کا ڈراما میں کیا کر سکتے یا کسی نے پہلے کچھ کہا اور بعد میں کچھ کہا ہم کو پتہ دکھ رہا ہے کہ یہی ویکتی تھا جس نے یہ کہا تھا آج دوسروں کے سامنے کچھ اور کہہ رہا ہے تو جھوٹ بولنے کا تو اس کا اپنا سکشم وکر مبن رہا ہے چاہے وہ عدالت کے سامنے آئے ایک یا نہ آئے پر اس عدالت سے بڑی زمیر کی عدالت ہے اور زمیر کی بھی عدالت سے بڑی خدا کی عدالت ہے اوپر وہ تو بات کیے پر یہ بھی تو عدالت ہے ایک اندر اس کا اپنا زمیر اسے پتہ ہے کہہ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور ہر جھوٹ بولنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اگر دوسرا جھوٹ بولتا ہے بابا نے کہا تم نے کروت کیا تو اس نے جھوٹ بولا پاپ کیا تم نے کروت کیا تم نے بھی پاپ کیا ایک ہو گیا پھر تو اگر کوئی دیکھ رہا ہے کہ ایک دم جھوٹی بول رہا ہے کوئی تو چھپ ہو جانا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے اب بابا دیکھ رہا ہے بابا کے اوپر چھوڑ دو بابا دیسائیڈ کرے گا کس کا کیا کرنا ہے چھپ کیونکہ ستے کو جتنا جور سے صدھ کرو گے لوگ اس کو اتنا ہی اچھا لیں گے اور اس کو پروف کریں گے کہ یہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور زیادہ اچھا لیں گے اور یہاں پر سب سے مہتو پورنا بات ہے پویترتہ کی پویترتہ پر لانچن جب لگتے ہیں بیاکتی کروڈیت ہو جاتا ہے کوئی کہا ہے اچھا تمہارا کیا چل رہا ہے ہاں پھئر چل ہوئے اپنا پروٹیکٹ کرتا ہے اپنے آپ کو نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میرا تو کچھ نہیں ہے میرا تو گیاں میرا تو سیوہ ہم تو ساتھ ساتھ سیوہ یہ وہ ہزار چیزیں دکھ ہوتا ہے اس کو کروڈیت ہوتا ہے سدھ کرتا ہے کچھ کچھ کرتا ہے پر اندر یدی صاف ہے تو یہ سب کچھ کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے ستھ اپنے آپ پرگٹ ہو جائے گا ایک دن اور تب سب کو جھوک جانا پڑے گا اس لئے ڈرنے کی بات نہیں ہے یہاں پر اور کمار جیون میں دھیر سارے کمار بیٹھے اور ایک کوئی اس پیپر سے بھی گزرنا پڑے گا یہ والے پیپر سے اگر بہت سارے پیپر ہے تو یہ بھی ایک پیپر ہے اس میں سے کسی نہ کسی ہلکے فل کے روپ سے آئے گا ہو یا کبھی جاد ابھی اس کے بعد میں ایم میسٹیکس کیا کیا گلتیا کی ہے اس نے پوری لسٹ ہمارے پاس ہے نوٹ کر کے رکھی ہے کمپلیٹ لسٹ ہے اس کے جیون میں اس نے کیا کیا گلتیا کی ہے پوٹو بھی ہاں پوٹو پوری گلتیوں کی لسٹ ہے اور ہم نے کیا کیا گلتیوں کی لسٹ ہم نے کیا کیا گلتیاں کی ہے اس کی کوئی لسٹ نہیں ہے ہم تو اپنی گلتیوں کو ایسے معاف کرتے تھے جیسے اتنا رحم دل ہے اپنے پرتی یہ تو کچھ نہیں چھوٹی موٹی بات ہے پر ان کی بابا تم کو اکشم ہے بابا تم کو معاف نہیں کرے گا اور وہ ہی شاید ہم نے بھی کی ہے اس کو چھپا کے رکھا ہے پیچھے اور اس کو ایسا بھی کرتے ہو تم برامن بننے کے بعد ایسے لکشن مستکس اس کے بعد میں نیچر صبح اس کا صبح ایسا ہے اس کا صبح ایسا ہے اس کا صبح میں یہی دوش ہے کسی کے صبح کے بارے میں کبھی بھی ہم کو اگر کہنا ہے تو یہی کہنا اس کا صبح بہت اچھا ہے خسمی چاہت ہے پوزیٹیو والا صبح اگر نیگیٹیو ہے ورنن نہیں کرنا ہے اس کا چرچیڑا صبح ہوئے کسی کا پتہ ہے سب کو پتہ ہے کسی کا دکھاوے والا صبح ہوئے ہر چیز جو چھوٹی سی بات کرتا ہے چاہتا ہے کہ سب لوگوں کو پتا چل جا اور دکھاوہ ہو صبح ہوئے کیا کر سکتے صبح ہوئے نیگیٹیو صبح ہوئے کا ورنن نہیں کرنا ہے ورنن کرنا ہے تو تو پوزیٹیو صبح ہوگا جیسے وہ جو اینکر ہوتا ہے اور کسی سپیکر کو انٹروڈیوز کرتا ہے کیسے کرتا ہے کتنی اچھا چی باتیں بولتا ہے اندر سے نفرت ہوگی دونوں کا جھگڑا چل ہوئے ہمارے بیچ میں آج بھائی صاحب آئے ہیں پھر انہوں نے یہ بھی کیا ہے پھر انہوں نے وہ بھی کیا ہے پھر یہ ایسے بھی ہے پھر وہ ایسے بھی ہے کہ سب پھیکتے ہیں بہت بہت سگا فاکی چلتی ہے اس میں کچھ کچھ بولتے رہے تھے ایک جگہ ہم گئے تھے وہاں بولنے کا ٹائم جو تھا 45 منٹس کا تھا اس نے انٹروڈکشن 20 منٹ دیا ہم نے کہا آپ آگئے ابھی پورا کر لو آپ چیف گیس جو آئے تھے ان کو بولنے کا ٹائم تھا 5 منٹ انہوں نے 40 منٹس لیے پورا برہمہ کماری سے جڑے اپنے جیوان کے انوپہ بتاتے ہی جا رہے بتاتے ہی جا رہے روک ہی نہیں رہے نون سٹاپ ٹائم تھا 5 منٹ بولنے کا کیا کر سکتے اس کے پاس اپوزیشنز ان کے ویروت کرنے والے کون کون ہیں ان کے جیون میں کب کب ویروت آیا کس کس نے اس کا ویروت کیا ایک تو بتایا دشمن دشمن الگ یہ ویروتی یہ جب کیا تھا سب نے ویروت کیا تھا میٹنگ ہو رہی تھی انہوں نے یہ جیسے ہی بات کی نساروں نے اس کا ویروت کیا تھا اور کرنا ہی چاہیے ویروت کیونکہ بات ہی ایسی کی ایسے ہی ہمیشہ ہی کرتا ہے یہ اس کے بعد میں پوزیشنز پوزیشنز وستو ہے کیا کیا ہے موبائل کتنے کا ہے اس کی جو گاڑی ہے ہماری وہ ہی چل رہی ہے دس سال سے اس کی چھے ماس میں بدلتی ہے موبائل چھے چھے مہنے میں بدلتا ہے پیسہ آتا کہاں سے ہے ہر چیز کے لئے گاڑی ہے ہر چیز کے لئے کچھ نہ کچھ نہیں آ ہر دن نہیں نہیں خریدی کچھ نہ کچھ نہیں آ تو پوزیشن سرطات وستو ہے اس کے پاس ان کے گھر میں اتنی ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں اور دیکھ دیکھ کے دکھ ہی ہے ان کے گھر کو ابھی ابھی آئے مدوبند میں آئے پر سب کچھ آ گیا کیسے آ گیا پتہ نہیں کیا بھاگیا ہے وستو ہے وستو دوسروں کی وستو کو دیکھ کر بالکل اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے جیسے اگر آپ کو اگر لے کے گئے کسی برامن کے گھر اتنا عالی شان گھر ہے اس کا تو ہم نے یہ دیکھا ہے کئیوں کی آنکھیں ڈوپتی ہیں چیزوں میں اور کوئی کوئی ہوتے آنا سکت ایسے دیکھتے ہیں جیسے کچھ نہیں تو آنکھیں ڈوپتی اچھا اتنا اچھا فرنیچر کہاں سے آیا اچھا یہ کہاں سے آیا وہ کہاں سے آیا اس کے بعد میں کیوں quality of seva اس کی seva کی quality ٹھیک نہیں ہے وہ جو quality ہے نا اور کوئی بھی چیز quality والا نہیں ہے quality بہت خراب ہے بہت seva بہت کرتے ہیں پر کام چلا ہوئے سب فالت ہوئے سب ہم دیکھو ہمارا quality کا کام ہوتا ہے کم کرتے پر quality والا کرتے ہیں کچھ مطلب ہے کہ ایسا ہے اتنا بڑا mega program کیا پر کیا نکلا کوئی نکلا quality والی آتم ہے ہم دیکھو ایک ہی course کیا ایک ہی بھائی اتنا پکا یوگی بن گیا ہے اس کے بعد میں ہار revenge اور rejections اس کے جیون میں اس نے بھی بدلے لیے ہیں ہم کو پتا ہے اس کے بارے میں یہ جو اس نے کیا اندھا نہیں یہ بدلہ ہے اوپر سے کچھ اور دیکھ رہا ہے پر اندر سے یہ بدلہ ہے اس کا اور اس کو جیون میں کہاں کا rejections آئی کس کس نے اس کو reject کر دیا وہ ساری list ہمارے پاس ہے اس department میں گیا انہوں نے اس کو لیا ہی نہیں انہوں نے کہا نہیں نہیں اب ہم کیوں لے اس department میں reject کر دیا ہم بھی ہم بھی reject کر دیں گے کیونکہ ضرور کچھ تو ہوگا اس department میں reject کر دیا کارن کیا تھا کیوں اس کو reject کیا گیا یہ کتنا بھینکر پرچنتن ہے اس کے بعد میں ایس سنسکار ایک بتایا حادت اب بتا رہے سنسکار habits الگ سنسکار بہت گہرے ہیں اتنے deep ہیں ہم اس کے باپ کو بھی جانتے وہ بھی ایسا ہی تھا کاندھانی سنسکار لے کے آئے یہ پورا پریواری ایسا ہے کنجوس کنجوس ہے پورے سب کے سب یہ بدلنے والا نہیں ہے چھوڑو کچھ کرنا نہیں ہے کرنے تو کتنا بھی 8 گھنٹا یوگ کر رہے کچھ پتلپ نہیں ہے کتنا بھی کر رہے سنسکار تھوڑے نہ بدلے گا پہلے سے stamp لگا دیا اس کے بعد میں T tragedies اس کے جیون میں tragedies کیا کیا ہوئی یہ سب پتا ہے اس سے زیادہ ہم کو پتا ہے اس کے جیون کی tragedies دکھ دکھ بھری کونسی کونسی چیزیں اس کے جیون میں ہوئے اس کے بعد میں یوں اپھیول اپھیول ارثات ہلچل کب کب یہ ہلچل میں آیا بیسے تو بہت گیانی بنا پھرتا ہے اور چھوٹی سی بات ہوئی اور ہلچل آگئی تھی ہم کو پتا ہے وہ بھی اور اس کا وردن کرنا کیسے یہ ہلچل میں آگئے چھوٹا سا کیا ہو گیا جیون میں اتنی ہلچل میں آگئے یہ پرچنت اس کے بعد میں وی ویلیفیکیشن ویلیفیکیشن ارثات بلیم ان پر کیا کیا بلیم لگے ہوئے ایک بتا ہے کونٹروورسیز ویواد اور دوسرا کلنک اب تک لگ چکے پہلے بھی بہت یہ کوئی سفید چٹ سارا چٹھپ کچھا چٹھا ہمارے پاس یہ دودھ کا دھولا ہوا نہیں ہے اس کے بعد میں وریز اس کے جیون کی چنتہ ہے بہت چنتہ ہے کیا کیا چنتہوں کی لیسٹ ہم کو پتا ہے اس کو اپنے بیٹے گیان میں چلتا ہے پر اپنے بیٹے شادی کی چنتہ ہے گیان میں چلتا ہے پیسوں کی چنتہ بہت رہتی ہے گیان میں تو ادھر ہے پر چنتہ ہے دکان کم کیوں چل رہی ہے بابا بابا کرتے رہتا ہے پر چنتہ دوسروں کی سانساری چیزوں کی اس کے بعد میں لابلو کے بعد x x factor x factor x factor انگلیش کا شبدہ ہے یہ ایک positive شبدہ ہے x factor ارثات کوئی وششتہ کوئی talent جس کے وجہ سے وہ سفل ہو رہا ہے یہ بھی پر چنتہ کا وشش بن جاتا ہے کبھی کبھی کہ اس میں یہ خوبی جو ہے نا اس کے وجہ سے یہ سفل بن رہا ہے اسی کو نگیٹیو ریتی سے لے کے اس کا چنتن چالو کر دیتے اس کی بھی جلسی ہو جاتی ہے یہ اچھا بولتا ہے اچھے بولنے سے کچھ ہوتا ہے کہ کھلی کرنا بھی تو پڑتا ہے بولنے تو کوئی بھی کرے گا ہمارے پڑھا ہی نہیں کیا ہمارے شکشن ہی ہمارے ماں باپ نے ایسا کیا تو ہم کیا کرے ہم بول دیں گے بولنے سے کیا ہوتا ہے کام کرنا پڑتا ہے ایسی کمرہ دیں تو ہم بھی بیٹھ کے یوگ کریں گے بابا کی یاد ادھر کمرے گرمی کتنی ہوتی ہے کمرے میں وہ جو وششتہ ہے دوسرے کی وششتہ کو بھی نگیٹیو ریتی سے لینا کوئی لکھتا بہت اچھا ہے لکھنے سے کچھ ہوتا ہے کون پڑتا ہے ہزاروں کتاب سنسار میں پڑھی ہوئی ہے بیس سیلر ہر کتاب کے سامنے رکھا رہتا ہے بیس سیلر بیس سیلر ایک کتاب تم نے ایک بوجھ بڑا دیا کتاب کا اپنی کتاب پبلش کر کے یا اپنی قویتہ ہے لکھ کر یا کوئی گاتہ بہت ہے گاتہ بہت اچھا ہے پر اس کا دھیان سارا اپنے بس سنگنگ پہ رہتا ہے پروگرام پہ تھوڑی رہتا ہے گیت گالیا کام پورا ہوا جا گئے پروگرام سے کوئی مطلب نہیں ہے سیوا سے مطلب نہیں ہے خالی اپنی سنگنگ سے مطلب ہے ہے ویشیشتہ کسی میں پرانتو سارا کہاں جا رہا ہے نیگیٹیو میں اس کے بعد میں یوگ ان کا اور یوگ پتہ ہے آج صبح جھٹکا کھاتے ہوئے دیکھا تھا پکڑ لیا تھا رنگے ہاتھو پیچھے ہم بیٹھے تھے سامنے نیچے وہ بیٹھا تھا ایسا بہنگ کر جھٹکا کھایا تھا اور صبح کلاس کر آئی تھی یوگ کی شکٹی شالی پاورفل سٹیج جوالا مکھی یوگ کھت تو جھٹکا کھاتے ہیں اور کلاس کر آتے ہیں جوالا مکھی یوگی کیسے بنے پاکھنڈ جو بھی ہے یوگ اور لاسٹ میں زیڑ زندگی لائف ان کا پورا لائف ہی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنا کسی کے کسی کے پرسنل لائف میں دخل اندازی کرنا یہ سب کیا ہے ڈکشنری ڈکشنری کے چھبیس شبد یا لائبری کی چھبیس کملیج بھائی کتابیں کونسی پرچنتن اور پردرشن یہ یہ کتابیں ہیں بیشو پرچنت آپ کو کھالی ابھی ایک مورلی کی ڈیٹ بتا رہا ہوں یہ پوری مورلی ہے پرچنتن تتہ پردرشن سے ہانی اوپر مورلی کی ڈیٹ ہے 13th April 1983 13th April پرکاش بھائی نے وہاں پیچھے بیٹ بیٹ کے دھونڈ کے ابھی ابھی بھیج جائے تو اس پوری مورلی میں بہت ساری پوائنٹس ہے جو کبھی سوشیل بھائی نے شاید کمپائل کیے تھے سارے پوائنٹس تو وہ تو اس میں گروپ میں بھیج دیں گے ساری جو باتیں ہیں اس کی کون کون سی ہانیاں ہیں ایسی پچیس ہانیاں ہیں 13th April 83 کی مورلی ہے یہ چلی تھی چوبیس بارہ دوہجہ سترہ میں ڈیسیمبر دوہجہ سترہ میں یہ مورلی چلی تھی 50 پوائنٹس ہے جو گروپ میں بھیجیں گے آج سارے دن بار ایک ایک پوائنٹ کا چنتن کرنا ہے جیسے ایک پوائنٹ لکھی ہے سومان میں نہیں رہ سکتے ایک پوائنٹ لکھی ہے گیانی تو آتما وہ یوگی تو آتما نہیں بن سکتے روپ بسند نہیں بن سکتے پوائنٹ سکتے پوائنٹ کی سروچہ سٹیج پر نہیں پہوچھ سکتے بھگوان کی اوگیا کا بوجھ چڑھتا ہے پرچنتن پردرشن سے اپنے پر فوکس نہیں رہتا ہے ساکشی درشتہ نہیں بن سکتے پربھاؤ لگاؤ جھکاؤ ٹکراؤ میں آتے ہیں تو ایسی بہت ساری پوائنٹ سے تو اس سے اپنے آپ کو مکت کرنا ہے یہ تو اتنی ساری باتیں جو سنائی ہم کو کسی اور سے کچھ نہیں کرنا ہے دہ در is hell سارا فوکس ہونا چاہیے اپنے اندر امشانتی